سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ہدایا صحیح کی تستاریح وغوثت دعا بالغفی صاریح یا سبیل خلیفہ بنے دو سال تین مہینے سجدن عبو بکر مسلمانوں کے خلیفہ رہے حضرت عبو بکر کے انتقال کا وقت قریب آیا انہوں نے حضرت عثمان غنی کو بلایا وسیعت لکھانے کے لئے اور اس وسیعت کے اندر حضرت عبو بکر نے حضرت عثمان کو کہا کہ لکھو میرے بعد مسلمان اپنا خلیفہ بنائے میرے بعد مسلمان اپنا خلیفہ اور اپنا امیر یہ کہہ کر حضرت عبو بکر بے ہوش ہو گئے غشی تاری ہو گئی حضرت عثمان غنی نے وہاں پر حضرت عمر فاروق کا نام لکھ دیا جب حضرت عبو بکر کو ہوش آیا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا کہ بھائی عثمان کیا لکھا یہ پڑھ کر سناؤ حضرت عثمان نے کہا کہ میرے بعد مسلمان اپنا امیر اور اپنا خلیفہ عمر کو بنا دے چونکہ عمر کا نام حضرت عبو بکر نے کہا نہیں تھا نام کہنے سے پہلے بے ہوش ہو گئے تھے حضرت عمر کا نام وہاں حضرت عثمان غنی نے اپنی فراست سے لکھا تھا جیسا ہی حضرت عبو بکر نے یہ سنا خوشی سے جھومنے لگے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو غیر معاملی دعائیں دی دعائیں دے کر کہا کہ عثمان تم نے ایسی شخصیت کا نام لکھا ہے میری نگاہوں کے اندر اس وقت روح زمین کے اوپر اس سے اچھا آدمی کوئی اور نہیں سگدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا حضرت عبو بکر کے انتخاب پر اور نام لکھنے والے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دس سال چھے مہینے مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین رہے ساڑھے دس سال کی خلافت کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سگدنا عبو بکر صدیر سگدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے صحابہ اکرام کی کمیٹی بنائی حضرت عثمان حضرت علی حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت سعید بن عبی وقاس اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ان چھے صحابہ اکرام کی آپ نے کمیٹی بنائی اور بنا کر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے بعد مسلمان ان چھے صحابہ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر اور اپنا خلیفہ بنا لے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ امیر المومنین آپ اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو خلیفہ بنا دیجئے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ خلافت کا بوجھ عمر کے اوپر بڑا بھاری تھا بڑی مشکل سے عمر نے اس کو انجام تک پہنچایا اب میں اپنے بعد اپنے خاندان کے کسی فردے کے لیے خلیفہ بنانا نہیں چاہتا آج کے جو لیڈر ہیں اور آج کے جو حکمران ہیں جو اپنی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے اندر بادشاہت اور حکومت کو چلانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سکنن عمر فاروق کا یہ جملہ عبرت کا اور تازیانے کا مقام ہے آپ نے کہا کہ خلافت جو عمر کے حصے میں آگئی تھی وہی بھلا کام تھا عمر نہیں چاہتا کہ خلافت کا بوجھ عمر کے بعد قیامت تک عمر کے خاندان میں کسی کے اوپر آئے اور ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر المومنین بننے کے لیے عبداللہ ابن عمر سے زیادہ بہترین کوئی اور آدمی نے آپ کے بیٹے سے زیادہ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم ایسے آدمی کو مسلمانوں کا امیر بنانے کا مشورہ دیتے ہو جس آدمی کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے حضرت عمر کے بیٹے مدینہ کے اندر سات صحابہ مفتی تھے مسئلہ مسائل بتانے والے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ میں صرف سات صحابہ تھے اور ان ساتوں صحابہ میں صرف تین صحابہ ٹاپ میں تھے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کا بڑا ہوچا مقام تھا اس لئے اس صحابی نے ان کے مرتبے کو دیکھ کر حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کا بادشاہ مسلمانوں کا امیر الممنین آپ کا بیٹا عبداللہ موضوع ہے حضرت عمر نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ کو بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم وہ حکومت کیسے چلائے گا دراصل بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو ایک بیٹھک میں تین طلاق دے دی تھی جبکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ایک ایک مہینے کے فرق کے حساب سے تین مہینے میں تین طلاق دینا چاہیے تو حضرت عمر نے اس بات کو ناپسند کیا اور آپ نے اپنے بیوی کے حق میں اس کو عیب جانا کہ جس کو اپنے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم وہ مسلمانوں کا امیر الممینین کیسے بن سکتا ہے بہرحال حضرت عمر فارق نے چھے صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی چھے صحابہ کی آپ نے ایک شورہ کمیٹی بنائی ان چھے صحابہ اکرام میں جب وہ چھے صحابہ جمع ہوئے تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں میری جانب سے علی کو خلیفہ بنانے کے لیے میں وڈرا ہوتا ہوں حضرت زبیر وہاں سے چھڑ گئے انہوں نے کہا کہ میری جانب سے میرا مشورہ ہے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے اس کے بعد حضرت سعید بن عبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تلحہ کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں میرے بعد عبد الرحمان بن عارف کو خلیفہ بنایا جائے اور رہ گئے تھے حضرت تلحہ اور حضرت عثمان چھے میں سے دو تو نکل گئے چار بج گئے اب حضرت تلحہ نے کہا کہ میری رائے ہے کہ میرے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے میں ان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں چھے میں سے تین چھڑ گئے تین باقی رہ گئے حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ تم دونوں کے حق میں میں وڈرا ہو جاتا ہوں آپ دونوں باقی رہ گئے اور حضرت عبد الرحمن نے تنہائی میں حضرت علی سے بات کی ان کو گیادر کیا اور حضرت عثمان غنی سے بات کی ان کو گیادر کیا جب دونوں سے بات کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سمجھ لیا بننا چاہیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صحابہ اکرام کو جمع کیا جمع کر کر اعلان کیا کہ مسلمانوں اگلا خلیفہ اور اگلا امیر الممنین عثمان بن غنی ہوں گے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بیت کیا تلہا نے بیت کی زبیر نے بیت کی سعدی نبی وقاس نے بیت کی حضرت علی نے بیت کی اور تمام صحابہ اکرام نے بیت کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سگدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمانوں کے خلیفہ بنے تیرہ سال تک سگدنا عثمان غنی نے خلافت کے ذمہ داریوں کو نبھایا